سبھی یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو الگ الگ لیگ ہوتی ہے امریکہ میں وہ تو کئی ساری ہوتی ہیں اور جو امریکی فوج کو ہے اس میں پورا ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کوئی ادھر کھیلے ادھر کھیلے لیکن یہ ہر بار جی پیل لیگ کھیل کے ہی کیوں چلی آتی ہے جب دیکھو تب وہاں ریجیم چینج کے جائیں یہاں جی پیل ادھر ویٹنام میں جائیں تو وہاں جی پیل یہاں اراف میں جائیں تو وہاں آئی سیس جی پیل یہ چکر کیا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ہم سیدھے تاریخ فتح صاحب کے پاس نمستے آپ سبھی بہت سواگت ہے آج رات دس بجے کے شو پر اور ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان تاریخ فتح صاحب اوریجنل آنڈر آف جائپور ڈائلوگ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو امریکہ کے اتنے دانشور لوگ ہیں اور ترے ترے کہ ان کے پاس تھنک ٹانکس ہیں پتہ نہیں کون سے ٹانکس ہیں تھنک تو نہیں بہتے ہیں باقی ہر ٹانکس ہیں فش ٹانکس ہیں یہ جہاں بھی یہ سٹریٹیجی تو پڑی لمبی چوڑی بناتے ہیں کہ ہم یہاں ریجیم چینج کریں گے وہاں ریجیم چینج کریں گے آج کل تو یہ انڈیا میں بھی ریجیم چینج کرنے کی بات ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر جی پی ایل لیگ کھیل کے چلے آتے ہیں وہ آتے ہیں نیفل کھیلنے جی 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 یہ جب آپ اس کو تفصیل سے سمجھا ہے ہوں میں امریکہ جو ہے نا اس سے کوئی کھیل کھیلا نہیں جاتا ہے جس کے اندر ذرا لنگ تو تاہی کرکٹ کرکٹ تو چھوڑ دیں آپ سوکر بھی نہیں کھیل سکتے یہ یہ ہر دو لمحوں کے بعد ٹکڑا کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی شارت کچھ لڑکیوں کو چھوٹے چھوٹے سکرٹس میں پلا کے وہ چیئر لیڈی جو آپ کے ہاں بھی کچھ شروع ہو گیا اور وہ گروہ کر رہے تھے اس دن تو گجراتی گروہ کر رہے تھے فیلیڈیلپیا میں ارے وہ کریں گروہ کریں لیکن یہ جو ہے آپ کا چیئر لیڈر پارٹ یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ہر پلٹون ایکٹیویٹی کے بعد ایک چیئر لیڈر آئے گا اب چیئر لیڈر تو ملتی ہیں وہاں کالیجوں سے ریکروٹ ہوتی ہیں اگر یہاں آ بھی گئی تو شروع کمیز پہنے ہوئے چیئر لیڈر کو یہ کیا کریں گے وہاں مل بھی جاتی ہے افغانستان میں تو ان کو برکا ویتنام میں جو تھی ہوں گن فائٹر تھی ویٹ کونگ کی تو ان کی جو امیدیں منی ہوئی ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتی ہے جنگ وہ این ایفل کی طرح یہ جی پیل کرتے ہیں جی پیل سب ہماری آڈینس جو ہے وہ بہت حکمت والی ہے وہ سب سمجھتی ہے جی پیل سب سمجھتے ہیں آپ فرمائیں جی پیل ان کی ہو جاتی ہے پھر پھر وہ چلے جاتے ہیں ان ایفل کے پیچھے اور باسکٹ وال کھیلتے ہیں دیکھیں وہاں ہوتا ہے کرائے کا ٹٹو جو کھیلتا ہے وہ جس زمانے میں رومن ڈاڈز نہیں پکڑتے کرائے کے لے کے ان کو لڑوائے جاتا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کو مار دو یہاں پہ بھی ہائیڈ لوگ ہوتے ہیں ان پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں نیل ڈاؤن کر کے اب سوچئے آپ کا مسئلہ ہے آپ جلوس نہیں نکالیں آپ کچھ نے کہا اب نیل ڈاؤن کر دیا گٹنے پہ بیٹھ کے پچیس آدمی یوں سوچ رہے ہیں باقی لوگ جو ہیں گریٹا کے پیچھے چلے میں وہ جو کشتی والی ہے لڑکی او یوں ڈسٹرویڈ ڈس ورڈ یعنی ان کا کچھ نہیں رکھا نہ کوئی آگے کا سوچ رہا پیچھے کا یہ پورا آپ جے افکے کے بعد سمجھے جانسون وانسون کو تھوڑا باق پتا تھا اس کے بعد انتہائی ڈفر قسم کے لوگ دونوں سائٹ سے اُبرتے ہیں الیزبیت وارن تائپ کے لوگ یا اپنی وہ جو ہی ہوائی والی کیا نام ہیں ان کا یہ تبھی آئی نہیں سکتے سیاست میں ان کو چاہیے کھلاتے وہ جیسے اس کی آج کی وائز پریزید ہے کم لاہر آہاہہ سمٹانم میں ملیک سمٹانم میں ہندو سمٹانم'm i'm just american ڈلی but i eat تو یہ پوری قوم جو ہے اڈلی پہ پڑ جانے والی آپ سوچئے کہ ایک لاقل ہاتھ بھی جانتے ہیں ہے ٹرمپ کے اس کے اندر باہر نکلتا ہے دس آدمی سے پوچھے کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے پاکسان یہ میں انڈین این آر آئی کی بات کہنا وہ بھی اسی میں گل گئے ہاتھ میں روٹی موں میں پان لے کے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے سب کی امید یہ ہے کہ ہم سی او بن جائیں کسی طرح اس میں وہ ایم بی اے کی طرف پڑے میں ان کو نہ پتا امریکہ ہے کہاں افغانستان کہاں ہے کوئی نقشے پہ بتا نہیں سکتا ہے آپ نے کسی کو دیکھا اپنا کوئی امریکن اپنا دیسی افغانستان میں لڑا ہو اس کو تو پہتا وہ تو پہلی نکل جاتا پتلی گلی سے کہاں بھائی آئیے کچھ کریں ڈال رہوں میں جوتے کہاں گے پھر نکل گئے اور ایسے بھاگے کہ میرے خدا افغانستان سے کوئی بھی نہیں ایسے بھاگا ہمیں روکنا نہیں ہم نہیں روکا ہم بھی دے رہے ہیں اگر ہمیں جانے سے رکا تو ہم رک جائیں گے پھر کیا کھرو گے پان کھانا تو آیا نہیں دس بیس سال کے اندر نسوار کھائی نا پان کھائی نا سالجیت کھائی کچھ نہیں دیکھا اور افغانستان جا کے پہاڑوں کے اندر سالجیت نہ آپ کھائیے تو دلی میں آ کے وہ جو ٹی وی کمپیوٹر پارٹس کا جی وہ محلہ ہے جہاں بکتی ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا سالجیت بیٹھنے والے ارے یہ وہاں کچھ نہیں لے کے گئے وہاں سے جو ہیپیز آتے تھے چرستوں لے کے جاتے ہیں نا کابل سے ان کو پتا تھے نائنٹین سسٹیز میں کابل میں رکے چرست دبا کے رکھی فوراں ان کا پلان ہوتا تھا کہ یہ کابل سے انڈیا کا بورڈر تک کیسے پہنچنا ہے بیٹھ میں جو پاکستان کا راستہ تھا نا پاک ایک دم چھوڑ چکوں کا جو علاقہ تھا اس میں وہ زفر کے نکل جاتے تھے تو کابل جو ایک شہر تھا اس لیے کہ آپ سمجھے کہ دنیا کا حراد نہیں آتا تھا وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری بیگم بتاتی ہیں گئے ہوئے کہ ہر سکول کی بچی یونیفورم میں ہوتی تھی سر پہ پھول لگا ہوتا تھا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اتنا سنجھے ہوئے کہاں سے ان کی ایسی تیسی کریں انہوں نے جاہو لکل آکے کرتی بیڑا گھر کو گیا اور پاکستان وہاں سے ڈگڈگی کا میچ بجا رہا ہے اور امریکہ جو ہے امریکہ کو پاکستان ڈگڈگی کا ناچ پہ کر لیا ہے انہیں آپ ایک ریڈٹ دیں گے پاکستانیوں کو جس کو چاہے بے وکوب بنا جائے آپ کو ہندوستان کو بے وکوب بنایا ہے آپ بھی لگیں لائن آف کنٹرول یہ ہے بھائیا ایک چپاٹ ٹھیک ہو جائیں گے وہ نہیں 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 ایسے تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہم نے تو کبھی کسی کے اوپر آکر منا نہیں ہے ہم ہندوستانی ہیں ہم ہم نے ہاتھ دیں گے ایک خود کی انہوں نے تاریخ نہیں پڑی ہے اگر لیتے آپ کے وہ کارٹ پھٹے ہیں ہمارے للیتا حضیت کے بپا راول وغیرہ کے وہ تو ایران تک عربوں کو بگا کے آئی تھی ایران کے آگے تک سر میرے کل آپ کے زی ٹی وی پہ کسی موت موتابر قسم کے مولانا صاحب ڈاڑی تھی ان کی موچ تھی میں نہیں ڈاڑی نہیں تھی لیکن چہرہ ایسا گندہ تھا کہ اس پر لگتا تھا ڈاڑی ہے وہ دیکھتے بس وہ کہہ رہے آمہ مہیں آپ کہاں سے آگے ہندوستان میں اب میں نے کہا سالہ سارا سندھ سندھ سندھو سب کچھ تو سندھ میں تو چڑھیا بیہار سے آگے لیکچر دے رہا ہے کہ سندھو کیا ہے اب وہاں پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں پنجاب سندھ گجرات مرادہ ہم نہیں ہیں بی 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 گجراتی ہے اب ہم نہیں ہندوستانی میں تو اور صاحب گجراتی کا تو پہلا حق ہے اس وقت ہاں یہ تو چل رہا ہے سر آپ سوچئے سنی میں ہوں بی بی شیعہ ہے وہ گجراتی ہے میں پنجاب ہوں اسپیکٹرم کور کر لیا آپ نے کچھ بچا ہی نہیں اب اب ہم کو کہہ رہے کہ آپ کہاں سے آگے ہندوستان کی باہر بولنے کے لئے اب ہم نہیں بولیں گے اردو گجراتی پنجابی اور سندھی آپ کو ٹھیٹ پنجابی میں دو چار بتانی تھی تو پاکستانیوں کو تو عام طور پنجابی میں دیتے کیونکہ ان سے اردو آپ نے پاکستانیوں کی اردو سنی کبھی ہم جو ہیں پاکستان کے محافظ ہیں خدا کی قسم اردو زبان بزاتے خود خود کشی کرنے کے لئے تیار آ جاتی سولویں صدی سے نکلتی باپ رے باپ یہ کن کے ہاتھ پڑ گئی میں تو اس اس کا بھی حق ہے کہ اسے کوئی صحیح صحیح طریقے سے بات کریں نہیں پنجاب میں اردو میں نہیں بول ہوں مستقل بول رہے ہیں اردو صاحب آجائے ایک بار ہمارے واپس امریکہ بہدر پہ یہ امریکہ بہدر جو ہے بیس سال سے آپ بھی سمجھا رہے ہیں بہت سارے لوگ سمجھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ پیڑ کی ڈالے چھانٹ چھانٹ کے کچھ نہیں ہوگا جڑکے تو جاؤ اور ان کو جڑھ نہ تب دکھ رہی تھی نہیں آج دکھ رہی ہے یہ کیسے ٹھنک ٹینک ہیں آپ کے یہ ہمارے ہاتھ سارے ٹینک بنے ہوئے جس فوج میں ہر فوجی بھرتی ہوتے کے ساتھ ہی کاؤنٹر لگا دیتا ہے کہ کب ہم اس سے نکلوں گا کہ ویٹرین نفیر سے میرا تعلق ہو جائے اس کو لڑنے سے کوئی ہی نہیں امریکہ میں نہ کوئی سیاستدان امریکہ کا فیچر دیکھ رہا ہے اور نہ کوئی فوجی جنرل کوئی بھی ڈیفنس کی دیکھ رہا ہے ہر شخص یہ جو لیجیٹمائز کر دیا ہے کہ تم تواعی بن کے رہو گے تمہارا اول فرض ہے کہ تم پیسے کماؤ کتنے اور کس سوسائیٹی اور کس کورپریشن میں جا کے سی ای او ہو یا اس کے کوپریٹ سیٹ اپ کے اندر fit ہو as a consultant یہ تمام جو آمز پروڈکشن جس کو ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس کا تھا پریزیڈن آئیزنہاور نے اور ہی وان ففٹیز میں ہی وان کہ اگر یہ دیکھا نہیں آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں فیکٹری والے آپ کوپریشنز یہ پیر ہے ہی پرائیس انہوں نے ہر سینٹ اور کانگریس کے ڈسٹرک کے اندر کوئی ایسی عاممنٹ فیکٹری فٹ کی ہے جہاں سے اس کے انٹریسٹ ہی کانگریس میں جاتے ہیں اگر نہیں جاتے تو وہ پھر ہی ہجابیوں کے لیے جا رہے وہ جو مینسوٹا سے ہیں آنٹی دنوں نے بھائی سے شادی کی تھی ایلان 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 او ماری گوڈنیس وہ اس کو بس چلے امریکہ کا تو اس کو پرمنٹ فرس لیڈی بنا دیا جائے اس کا سٹیچو وہ کھڑا کریں گے ابراہیم لینکن کی طرح قدموں میں گرے میں اس کے ان کا مینسوٹا کا جو وہ ہے اٹونی جنرل وہ چھپکے وار کر رہا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بھی جماعت اسلامی کا تو آپ جب ہتھیار ڈال دیں گے اور ہمارے یہاں کینیڈا شریف کا سن لیجیے تین لاکھ ڈالر ہماری انٹیریو کی گورنمنٹ نے مسلم برادرہوڈ کی افیلیٹ کو توفے میں دیا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم تو ہم جو آپ کے ظلم کر رہے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بچوں ٹرین کریں کہ یہ ظلم کیسے برداشت کریں اب وہ بے وقوب بنا رہا ہے تو بے وقوب بن رہا اس سے زیادہ تو جوالال نہرو کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بن جاتے تھے کوئی بھی مسلمان آ جاتا تھا تکلیف لے کے کہتے تھے کہ ہم تو ریپریزنٹیو ہیں ہندوستان کی مسلمانوں کے تم کہاں سے آگئی ہے ہندو ہندو کہاں سے آگئے اس ملک میں وہ حساب یہاں ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کیانیڈا ڈیول کنٹری وی نیڈ ٹو ڈسٹروی ویسٹرن سیولائزیشن ان کو پیسے دیتی کیا کریں گے اب میں کل دیکھ رہا تھا بلڈ لائن ہے یہ ایسی کوئی سیریز ہے سی آئی اے اور ایف بی آئے اور اس میں جنگ جدل اور بڑا ٹینشن ہے اس کے اندر نی یوک کے اوپر اٹامیک حملہ ہو رہا بچانے والی خاتون نے کیا پہنا ہے سیسی طرح یہاں خلصتان بن جائے دونوں جب بھی پا کے ایک دوسرے کو مر جائے ہیں آپ کی پارلیمنٹس کے اندر برو بیٹھا آپ کا ایک اوریگون کا کانگریس میں ہے اپنا نون مسلم دیسی پنجابی سپیکنگ وہ پاکستان کی لو بی میں بیٹھتا ہے وہ کانگریس میں جا رو کھننا ایسے کھننا ہے وہ آپ نہ پتہ کون سا کھننا رو آدمی اس کو ایسی دعوتیں کھاتا ہے مسلمانوں کی یہ بریانی بٹری ہیں وہاں پہ جا کے دنبے یہی دعوتیں کھاتا ہے دین کی دعوت تو نہیں لے لی اس نے بھی تاک آرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بڑی آسانی سے ہوتا ہے بس اس سے پتہ چلے گے جب نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا انہیں کہ یہ وان بے ٹکٹ ہے وہ کام سا گانا تھا بہنی وان بے ٹکٹ وہ کھننا بند ہوگا اسے وہ آپ کی تسلیمہ نظری نہیں بچا سکے یہ بچا رہا اچھا صاحب لیٹس وہ آپ نے ازبیکستان کے گریٹ فیلوسفر زہیر الدین بابر کا سنا نا پاکستان امران خان صاحب ان کے شان میں کچھ خصیدے پڑھ کے آئے میں نے سنا فیلم منا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو کیسے اٹھا کے پاک کر دیا واہ کیا انداز تھا جناب زہیر الدین بابر آیا پشتون سپیکن مسلمانوں کو اس اس نے کہا تمہارے مدہ نہیں آ رہیا یہ بیٹیاں دے دو ہمیں ان نے کہا اور ہندو کا کیا وہ تو ہم لے ہی لیں گے آپ بھی تو دے نا کچھ اچھا ایسے کرو بیٹا بھی دے دو بھائی بہن ساتھ رہ نا دونوں کے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بابر's history in what is today the frontier province پختون خواہ جو ہے it was a hundred percent muslim area where he plundered it اور یہ لوگ جا کے اس بہکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ سر ایک دار پھر بھیج دی دے نا کسی کو اپنے بابر بھیجا بابر کی فرائیں گے اس اس میں دکھائیں گے کہ یہ اس میں سب سے میں بتاتا ہوں اس میں کیا دکھائیں گے اس کا جو climax ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صاحب بابر آیا اور اس نے لڑکیوں کو پاک کیا لڑکوں کو پاک کیا وہ سب کرتے کراتے پہنچا اور پھر اس نے راہ مندر توڑا ہاں ارے اصل یہ اس کا climax ہوگا climax ہوگا پھر وہ ہاتھ میں تلوار لے کے بھاگے گا کابل کی طرف اور وہ ساتھ والے سے کہے کہ یار یہ کتنے گندے لوگ ہیں میں کیوں آئے یہاں انہیں صاحب لوڈی کو ماننے آئے چاہتے ہیں ابھے لوڈی تو بھاگ گیا وہاں سے آت تک لوڈی روڈ ہے آپ کی کونسی سڑک ارے صاحب لوڈی روڈ کیا لوڈی روڈ بھی ہے اکبر روڈ بھی ہے لیکن لوڈی جیسا پاک صاحب شاہ جہان روڈ بھی ہے اور کیا بولتے ہو تغلق روڈ بھی ہے سب سے بدماش تو فیروز تغلق بختیار خلزی ہاں انہوں نے کہا ایسی ایڈمنیسٹریشن تھی جناب ان کی ہلے وہ کنفیون ہو گئے دیکھتے ہیں بختیار خلزی اور علاودین خلزی میں کوئی ستر اسی سال کا فاصلہ ہے بزن تو ایک ہی پڑھ رہا ہے وہ خلزی یونیورسٹری والے خلزی کی بات کر رہے تھے کہ اس کی ایڈمنیسٹریشن بڑی دور دستی آپ کو پتہ ہے ایڈمنیسٹریشن پہ ہی وہ ہے کیا ایڈمنیسٹریشن تھی اس کو تو اسامیوں نے اسامیوں نے مار مار کے بھگا ریا تھا یہ بات جو ہے یہ جب یہ آئے تھے آپ کے یہ μεعملو کے کہہ ببولتے ہیں ہاں 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 ہیں کہ ان کا جو ہے تھا ان کا سپیو سالار تھا وہ بختیار وہ وہاں سے چلا اور اس وقت ادھر کوئی بدس بدس ٹھوہ کرتے تھے تو وہ جو تھے جرا پیسفل جاہدہ تھے اور بڑی آسانی سے بغیر کسی ریزسٹنس کے ساتھ ٹڑتا کارتا بنگال پہنچ گیا بنگال کے بعد پھر وہ پہنچا اسم کی طرف چلا اسم وہاں پر مارک آئی تو پھر وہ چین کی طرف یہ طبت کی طرف چلا پھر وہاں مارک آئی مارک آکے وہی مر گیا ہو اچھا علاق دین تو بہت باد میں ہوا ستی رسی سال کے بعد جانے دیں جانے دیں سر کوئی اور پوچھیں یہ کہ اچھا چلے بنگالی کہتے ہوئے شرم آتی ہوئی اس کو میرا خیال ہے اس کا بنگال بنگلہ دیش میں کہیں کہیں کوئی اس کو ماتا ہوگا صاحب اب ہم پھر سے اسی آپ کے لئے آ جائے کہ اب آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ صاحب کے طالبان کو جیسے ہمارے دانشور لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی کم نہیں ہے اور انہوں نے امریکہ کو تو بنا لیا جس کو کہتے ہیں ان کی تشریف پر تو یہ پاؤں رکھ کے چڑھیں اوپر لیکن اب ایسا تو نہیں لگ رہا آپ کو کہ اب طالبان جو ہے وہ کہیں پاکستان پر گھبزہ کرنی لیا کل میں نے ان کا ایک سنا کے صاحب کہ ہمارے ہماری جو ڈورنڈ لائن کو تو وہ ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے پھر سے طالبان نے بھی مانا کر دیا وہ کوئی نہیں مانتا اس کو سوائے مسٹر ڈورنڈ اور پاکستان کا جو فوج ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئٹا شہر کے اندر طالبان کے جلوس نکلے ہیں اور طالبان کے فیور میں آپ کو تمام وہ جو یہ چھوٹے موٹے لی ٹی پی ای ٹی اس ٹائپ کے شیخڑی میکھڑی ٹائپ کے جو ہے نا یہ بریلوی ٹائپ کے گروپس یہ طالبان کے اندر اب سب آئیں گے یہ وہ جو جو جس کی امید تھی کہ بریلوی اور دیوبندی ایک ساتھ ہو جائیں گے وہ یہ پورا کریں گے ملہ عمر کی گینگ اور آئی ایس آئی مزہ یہ آئے گا جب آئی ایس آئی کو پڑ جائیں گے یہ کیونکہ آئی ایس آئی کی اپنی اولاد ہے یہ میڈ ان ڈرائیولپنڈی ہے کوئی تو پیہ کرتا ہوگا ٹرک کا باروت کا گولیوں کا پستالوں کا ہی ایسے چرس بیٹھ یہ ایک فراڈ بنایا کہ ارے بھائی چرس بیٹھ کے آپ ٹینک بنا لیں ایسے نہیں ہوتا ہے وہ امریکہ دے دیتا ہے کیسے بھاگا امریکہ صاحب یہ تو کمال کر دیا کہ چابیاں لے گیا پانچ ہزار جیپوں اور بسوں کی چابیاں لے کے ان کو خالی چھوڑ کے گیا ہے امریکہ اس سے بھائی چھوڑ کے چاہی سکر پانچ ہزار جیپوں اور بسیار شکریہ ہے کہ ان کے بارے بھائی چوڑ کے ساتھ روزیں جڑی چھوڑ کے بارے چاہی چابیاں بنائے میں تو ایپ ہنپ ایک سپڑت ہیں ہمارے لوگ بنا لیں گے بھائی خواص مکہاراں ارے سر وہاں تک ڈلبی تک ٹرک لانی پڑے گی یہ افغانستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ چابی بنا ٹرک چوری کرنا تھا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا پان کھاتے ہوئے حضور آدھا برز آدھا برز لکھناوں کی ٹکنالوجی اپلائے ہوگی وہاں سارے ٹرک چل پڑیں گے پیٹی ایم کی یا یہ جو اپنے جو جو جیلوں میں پاکستان نے this is far different and more aggressive than the peaceful attitude that ڈیٹ ویلنس میں نہیں believe کرتے وہ پی ٹی ایم نے اور ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں پاکستان فوج کے ہاتھوں this will not go away میں آپ کو incident بتاتا ہوں کہ یہ علی وزیر کراچی آ رہے تھے ٹرین سے ان کو روک دیا گیا چوبیس گھنٹے تک لوگ ان کا کوئی اٹلیسٹ ملین پشتونز ان کراچی کراچی کی اس وقت سب سے بڑی آبادی پشتون ہے لوگ اب یہ جو لکھنوں بکھنوں گئے یہ سب ختم ہو گئے یہ اپنے امکی امکی بنا بنوں کے کوئی میڈگیسکر کوئی ساؤت افریقہ ادھر ادھر چلے گئے کچھ تو کہتے ہیں ہم کراچی کہ میر تھے but it is those people stayed there for 24 hours did not leave till he arrived there انہوں نے جو رات کاٹی سیل فون کی لایٹوں سے not a single person left till he had spoken you're dealing with people who are serious in politics یہ وہ پنجابیوں کا نہیں ہوتا کہ یار ویکھو کی ہو رہا اسی سائٹ کہتے ہیں بگلی کون جو رہا یا اور در ٹیم چلے گا صدو کتے ہیں اس ٹائپ کی پنجابی سیاست تو یہ ہوتی ہے نا کپتان کتے ہیں صدو کتے ہیں یہ پشتون ہیں اور بلوچ ہیں انکے ان کو ابھی تک آئی سائی کو سمجھ میں نہیں آئے you can't bend them you can't turn them ابھی تک کوئی exiled بلوچ leader واپس پاکسان آکے ان کے ہاتھ میں نہیں آئے انہوں نے سب try کر لیا ہے the people in the hills are fighting now 70 years یسنہ والاپسٹان ہے 2 generation ہوں گئی آپ نے کزاد ملک کو کبزا کیا ہوا ہے بلوچستان was independent country on august 11th not on august 14th kharat state became independent then pakistan and the next day india soverainty کی جو dates ہیں آپ نے انکے ملک میں انویڈ کر دیا جب آپ کی kashmir میں lashker ki pitائی ہوئی you just went in and and took it اوور ان کی ایمبسی تھی کراچی میں بلوچستان کی اینڈ کسی ٹیکس بک میں نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں خیر انڈیا میں تو کس کو پتا ہی نہیں بلوچستان ہے کا سندھ کا نہیں پتا بلوچستان کا کیا پتا ہوگا کوئی بتاتا ہی نہیں ہے آپ کے سارے ایڈوکیشن منسٹر تو سارے آپ کے پاکستانی تھے ابو کلام آزاد سے لے کے ابو کلام آزاد جنہوں نے کبھی فارمل ایڈوکیشن نہیں لیا وہ یونیورسٹیاں چلاتے ایک سپیچ ہے سر ان کا نام تھا فیروز بخت سر لیکن ان کی سپیچ پڑھئیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نائنٹین کریٹی ون میں میں نے کتاب میں لکھی اپنی اچھ وہ سپیچ ان کا فرق یہ تھا کہ بھائی میاں ہندووں کا اندر رہ کے مارے ہیں یا باہر رہ کے مارے ہیں ان نے کہا آئی وڈ لائک چو کل ڈیم فرم ڈی آؤٹسائیڈ اور یہ جو تھے انہیں حضور اندر بیٹھ کے ان کو کیڑا لگا دوں میں یہ فرسٹھا دوں اگر ترکی میں کسی کے پیر میں کٹا لگ جائے تو اگر ہندوستانی کے دل میں وہ نہیں چھپے تو پھر امت بکار ہے اپنی ٹی وی سیریل چلا چلا کے پورے انڈیا کے مسلمان کو بے بکو بنا رہا ہے دو ہزار اپیسوڈ ارے باب میں نے ماف کر دے بھائیہ، پاکستانیوں نے تو اپنی پاریڈ میں جنہاں، پاکستان دے پاریڈ جسے کہتے ہیں اس میں اس ٹی وی ڈرامی کا کارٹون کرکٹر جو تھا اس سے لیٹ کر بھائی ایسی جہالت پتہ نہیں کیا کیا ہے شہزادیاں دیکھ دیکھ کے پاکستانی بیٹھے ہائی اللہ ہمارے ایسی کیوں نہیں قسمت حیدرباد دککن کے نواب کیوں ترک سے لاتے تھے ہم کو کیا ہوا وہاں آپ کو ٹوائلٹ میں نہیں گسنے دیتا کوئی کہ پاکستانی آیا گندہ کر دے گا ہماری بڑی عزت ہے ارے بھائی عزت تیری کہیں نہیں ہے جو بھارت کا نہیں ہوا بھارت میں پیدا ہوئے ہوئے اور بٹرے کرے ہندوستان کو اور بٹری ثابت کرے کہ میرے بازو کاٹ ہے ہندوستان کے اس کی کون رسپیکٹ کرے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ٹیٹر ارے بھائی یا ٹیٹر وہ ہے جنا یا وہ یہ سارے جو کہتے ہیں کہ امہ ہم تو امہ کی بات ہی نہیں کرتے ہم تو امی کی بات یہ سارے بھائی ہے انڈیا کے نوٹ اسکیپ دی بلیم کہ آپ نے کھلی چھٹی دیوی ہے ارے صاحب ہم تو کہہ کے تھگے ہیں کہ ہماری کو کچھ سنتا کہا ہے نخار خانے میں توتی کی آواز نہیں نہیں سر ایسی بات نہ کریں آواز سنی جاتی آپ کی کیونکہ جو گالیاں پڑتی مجھے جب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کم بخت مر کیوں نہیں جاتا تُو پیدا ہوتے میں ہی سنا تھا ہندو کی اولاد کھالی ہندو کی اولاد تو سارے سب تھے کوئی ہے ہی نہیں مسلمان جس کی ماں ہندو نہ ہم ماں کی بات تھوڑی کرنے ماں کی پیر کی نیتے تو جنت ہوتی ہے ہم تو باپ کی بات کرنے ہیں جو باہر سے آیا تھا والائی تھی مجھے پیدا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے چھے سو سال چھے سو سال یہ سن لیں ریکارڈ میں رکھ لیں سکھ ہنڈرڈ یئرز ٹرکی نے اپنی جہالت پوری عرب ورلڈ پہ اسٹیبلش کیے عرب کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ بہت بڑے بڑے فیلوسفر رائٹر ایتیس بلیورز ہر ٹائپ کا آدمی انہوں نے کریٹ کیا ترکی نے چھے سو سال میں ایک جلد کتاب بھی نہیں لکھیا انہوں نے تو پرنٹنگ پر اس منا کر دی تھی منا کر دی تھی نو 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 ان کا ایک کام تھا کہ جو ان کے مشرق میں پرشن پرشیا تھا جہاں کلچر یہ سب تھا دے ور اٹیکنگ ایران ان کا اسلام سے ایک آسٹریہ پہ لڑ رہا تھے یورپ میں دوسرا ایران ایران مدد لے رہا تھا بریٹن سے یہ ایک تو کوئی پڑھاتا نہیں ہے نا کہ وہ ایرانین ایمبیزڈرز کے گلے کاٹ کے سلور پلیٹر میں ڈال کے ایران بھیج دیا کرتے تھے ترکی ہر کوئی دس بیس سال بعد یہ پھر ان کا پکڑتے تھے اور یہ ایرانین بھی جو ہیں وہ وہ ترکیش ڈیسینٹ اتنی بربادی تہران میں ایران میں لے کے آئے اور آج تک کوئی ٹرکی کا کوئی ایسا ورک ونڈر نہیں ہے ساتھ میں گریس ہے نا کب سے سکرات سے لے کے آج تک ایک سے ایک فلسفہ پیدا ہوتا ہے ابھی جو لیٹلی پرائی مینسٹر تھا موٹر سائیکل والا وہ اس نے پوری آپ کی جرمنی کی بینکنگ سسٹم کی ایسی تیسی کر دی آپ ندی پاہر کریں ترکی میں آئے ہیں پھوس ختم there's nothing there to contribute ویسے تو ترکی بھی آپ کے گریپ کا ہی حصہ تھا یہ تو ترکی تو اب بن گئے basically it is a Christian empire they came from Turkmenistan دیکھیں ترکی میں دو ٹائپ کے لوگ اس وقت رہتے ہیں ایک وہ جو یوروپین مسلم تھے ہنگری آسٹریہ بوزنیا ادھر کے جو بیلکن وارس ختم ہوئی تو یہ یوروپین مسلم نیچے آتے گئے ترکی کے اندر بھیجتے گئے ان میں آپ کو اتھوڑی انتلیجنسیاں مل جائے دوسرا ہے جو ان italy central asia central asia haan so these are the two elements that live there suddenly you turkey میں آپ دیکھیں گے i've been there a person looks very central asian very with very mongolid features like mongols but nothing came out of them نو فیلوسفر نو رائٹنگ نو ابن سینہ نو نرشت خلدون نا میتھمیٹکس نا کچھ بھی نہیں یہ جو عرب تھے انہوں نے تو ایمبریس کیا انڈیا کو سارے میتھمیٹیشن بلوائے بغداد میں محمد کی اپنی لائنہ ہندوستان کے بارے میں ایسی ہیں کہ پیپل گیٹ شاک یہ ترکی جو ہے this is today's sponsor of the taliban taliban نے اب یہ کہا ترکی سے کہ آپ کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سے ہٹ جائیں ترکی کے اس کی فوج کابل ائرپورٹ پر پروٹیکشن دے سکتی ہے یہ نہیں دے سکتی ترکی نے کیا کیا گریٹ ریپبلک آف ترکی گریٹ ترکی اور پبلک تو اسی میں لگا ہوا کہ یار اللہ ہم کو کیوں ترک بنایا ہم عرب بناتے تو کتنا مزہ آتا یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے سیدوں کی زہدیوں کی اور نقویوں کی یہ ترکی میں عرب اس کو کتنی دالتا ہے ہمارے ایک خوضہ صاحب ہے خوضہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ڈی اے نے تو ایک ہے ہم نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آرینے کا کیا ہوگا ہے آہَا آہَанگی Rhymeo Yucleac Acid یہ ہے تو out of Ant��터 قویٹ جن Britt جنب ہے ہمارے ہاتھ بڑا جی چلا ہیں نا وہ اساتھ کیا ہوا کہ وہ انہیں بے وقوف بنانے میں تیلوں ایک سے ایک ہیں تو انہیں ہمارے آر ایس ایس کے جو چیف ہیں ان کو پکڑ لیا ہے تو ان کو پکڑ کے ان سے کہلوالیا دینے ایک ہے اور اس کے بعد پھر یہ لیکچر دے رہے تھے سمتہ لیجئے لیکچر میں کیا دے رہے تھے ہاں کہ آپ کے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ ان کا خود کا کامپلیکس تھا اصل میں ان کا انفیرارٹی کامپلیکس تھا اسی لیے وہ کچھ جو ہے باتیں ہندووں کے بچاؤ میں کر رہے تھے دکھانے والی بات ہے وہ ہماری باتوں سے ہنڈرڈ پرسنٹ وہ اتفاق رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں ہماری ہر خراب ہے ہم نے ان کی کلاس دے لی ہم نے ان کا جو وہ پکڑ لیا وہ انٹریوی جو دے رہے تھے اس کو دیکھ کے پھر اس کی ایک ایک چیز کی چیر پھاڑ کر دی چیر پھاڑ کر کے میں نے ان کی کتاب بھی منگوا لی ہے اور کتاب منگوا کے میں نے یہ بھی اس میں جو ہے نتیزہ نکال لیا ہے کہ یہ وہی پرانی بات کر رہے ہیں دیو خوب بنانے والی جو کلافت کے ٹائم پر کر رہے تھے لوگ بات اور جس میں گانی جی بے خوب بنے تھے پوری ہاں چھلے گا بھار میں مار پیٹ کر بلکل ٹھیک وہی طریقہ کیا آئیں گے آج کل کیا ان کی بدقسمتی ہے آج کل یہ انٹرنیٹ فنٹرنیٹ جیزی بیماریاں آبی ہیں نا اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے کھل جاتی ہیں ترد بچ نہیں سکتے ہیں بچ نہیں سکتے ہیں آپ ڈھونگ واکھنڈ کر کے وہ مجھے بھی بیٹھ دیجئے ذرا میں بھی کچھ تھوڑا بہت وہ اس پہ الیکٹرونک پہ تو ہے نہیں اچھا کی جو کتاب ہے اردو میں تو نہیں ہے اردو میں میں نہیں پڑھوں گا وہ تینوں میں ہے صاحب وہ اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اوہ باپے باپ یہ تو بلکلی پھوڑا پروجیکٹ ہے آپ دیکھیں بے وقوف بنانے کا فل پروجیکٹ ہے ان بریکنگ انڈیا ان کے پہلے ہی لکھ چکے ہیں جس پہ جو چیز وہ لکھ رہے ہیں اس کے ساری کی کارٹ پہلے ہی آ چکی جو کوئی بھی پڑھ دے گا ان بریکنگ انڈیا وہ سبج جائے گا کیا بکواس کر رہا ہے نام بھی خواجہ ہے ان کا تو آپ جانتے ہیں خواجہ تو ہم تو ویسے بھی آج کل اشراف ہاں خواجہ تو بلکل اشراف کے خلاف اپنے مورچہ کھول رکھا ہے آپ تو نہیں اشراف نہیں نہیں میں بلکل میں راج پودو بھئی میں تو ایٹین ایٹی تک سنگھ تھا ہمارا ناس نیم میں کہا سے اشراف ہے آپ اپنے نام تاریک سنگھ کیوں نہیں رکھ لکتے تھا سنگھ کر لیں گے بیٹ میں ہے نا تاریک ایس فتہ نام ہے نا تاریک سنگھ فتہ ہے پورا نام لکھ دیتا ہوں اب اسی میں ٹائٹل میں ہی چینج کر دیتا ہوں ڈال دیتے خدا کی قسم بڑا لطفہ ہے میں بھی ایک کانگ پہ ناشیں گے اللہ ہو گئی کانپوری آپ کے پاس میرا واپس آ جائیں گے دوبارہ کلمہ پڑھو پڑھ لیں گے ہم پورا کلمہ پڑھ لیں گے پھر اس میں کیا ہے ان کو کیا پتا چلے گا آپ کو وہ کسی سے پوچھا نا تیرے کا تیرا کا پہاڑا پڑھو تو اس نے کہا سر وہ ٹیون یاد ہے ورڈز یاد نہیں ہے ہم میرا سیم کا ماں پڑھ لیں گے ہم کو ٹیون پوری یاد ہے میں نے ایک سے پوچھا بھائی وہ آ کے ہی تم یقین کرتے ہو کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب جاتا ہے رات کو ارے ان کی آنکھیں لال ہو گئی صاحب اور کیا اس نے بعد میں گالی گلوچ کی میرے ساتھ میں جنڈل نالج کا سوال کر رہا ہوں کہ کیچڑ میں ڈوبتا ہے آسمان کی کدھر سے آگئی بات یہ قرآن میں لکھا ہے تو اس کو یہ تو کہہ دو کہ نہیں پتا تھا تو اب آسانی کے لیے مسلمانوں بے وکوف تھے شروع میں پریمٹیو لوگ ان کو آسان بتانے کے لیے کہہ دیا میں ٹینشن نہیں کیا بات ہے لیکن یہ تم آپ کو کہ روز پڑھو کہ یا اللہ سورج اور ذرکر نیش پہ جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کی ہسٹری اب ریلیجیس بک سے مورل کمپس بن سکتا آپ کا اب ہسٹری بک تو نہیں بن سکتی نا آپ کی چار خلیفے تھے چاروں مار دیا پروفٹ ابھی دفن نہیں ہوا تھے اٹھارہ گھنٹے ان کو دفن آیا نہیں سر گرمی میں مائی کی گرمی مدینہ میں جون جون دس جون جون ہاں جہاں وہ تھے آپ نے ہی لکھایا آپ کی کتاب میں لکھایا میں بڑھا بھی تو ہو رہا ہوں وہ لیا ایک مہینے در ادھر ہو گیا گلتی ہو نہیں سا وہوں they abandoned it he had to be buried in his home they didn't care they were fighting each other سر کے کون ہیں چیٹ میں تاریک سنگھ جند آباد بھی آنے لگا ہاں تاریک سنگھ ہاں 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 سوڑی راچپوٹو آہ سوڑی راچپوٹو کی موچھے ہی تو اور بنانی ہے ایسا ہاں موچھے میں بھی آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں سکتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک تصویر بلکل آپ کو قریب سے دیکھا ہے تو یہ میں بیٹھا ہوں دیکھیں ایکسٹریم رائٹ پہ موچیں بھی ہیں چشمیں بھی ہیں اور یہ جو سینٹر لیفٹ پہ یہ ساتھ جو ہے نا یہ پاکسان آئی بی کے چیف ہو رہے تھے کہ وہ آپ اس نہیں آرہا بھائی ہمیں دوستی کے چکرہ بھتا رہا ہوں بڑی دن رہی ہوتی کی تیزی ہے چکر میں جاں سے میں سوشل فورم پہ آیا تھا 2006 میں ابھی دو دن ہوئے تھے اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا ابھی تیرے یہاں سے غائب کر دیں گے ہم کو نہیں پتا چلے گا کہاں گیا you straight away go to the airport and get out of here پرانی دوستیوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں بندہ کومیریٹ نہیں اسلی کومیریٹ تھا ٹک ٹک آدمی تھا وہ کیریئر میں نہیں جاتے ہیں کہ افسر بنتے ہیں پھر ادھر ادھر شفٹنگ ہو کے قسمت اچھی تھی وہاں پہنگ کی آج کل گولف کھیل رہے ہیں وہ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب طالبان اور پاکستان کی جنگ ہوگی اب کیا ہوگا پھر پاکستان یہ ایٹم بام کس کے اوپر استعمال کرے گا جنگ نہیں ہوگی پشتون جو ہیں وہ پاکستان سے جدہ ہوں گے ایک چیز ہر پشتون کے دل میں اور کان میں میں گھسانا چاہتا ہوں کہ اٹک سے کٹک تک ہے ہندوستان اٹک کے اس طرف سارا افغانستان ہے یہ تو ہی ہے آپ سے قرآنیں انشینٹ انڈیا کے جو سارے میپس ہے وہ آپ کے دریائے سندھ پہ ختم ہو جاتے ہیں بالکل تو اس میں بے وکوفی یہ ہے کہ کابل دریائے جہاں سندھ دریائے میں گھستا ہے افغانستان کو وہاں ڈیم بنا دینا چاہیے کہ یہ جو پانی پنجاب لوٹ رہا ہے سندھ سے بھی اور صوبہ سرد سے بھی اس پر ڈیم بنا دیجے آپ وہ ایسا ہو کچھا سا جو ٹوٹ بھی جائے بعد میں اس سے فکر کی بات نہیں چھے ساتھ ایک سال پانچ سال کے لیے تو پانی بند ہو توڑ دیا جائے فلڈنگ ملڈنگ کرنے کے لیے کام آ جائے گا مجھے ٹھیکہ دے دیں خدا کی قسم میں ان کو سیدھا کر دوں گا یہ آئے سے آئے پتہ نہیں یہ سب کے سب انٹر پاس لوگ ہیں بارویں جماعت کے بعد سٹیٹ فوج میں جاتے ہیں کیونکہ امہ اببہ کہتے ہیں بیٹا زمینیں مل جائیں گی ریٹائر ہوتے ہوتے ہیں بھا ایمانی بھی جو پاکستان کا وہ بھی ملٹی ملینئر ہوتا ہے ریٹائر ہوتے 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 ہر آگے دس قدم جاتا ہے بیش اکر زمین مل جاتی کہیں اس کو اس کے لیے منا دیا ہے کہ you can never retire as middle class you every پاکستان military officer has to retire as a millionaire only millionaire in dollars depends on how smart you are ہمارے ہاں کافی جنرل رہتے ہیں کینیڈا میں ایک کا تو شاپنگ پلازا بھی ہے یہ تو بلینئر کی بات کریں نا صاحب کہاں آپ ملینئر میں ٹائٹل میں آپ کا نام چینج ہو گیا صاحب واقعی تارک سنگھ آپ کو میں بھیج ہوں گا ایک پاکستانی محترمہ ہے پاکستان میں ایک آرمی کا ٹی وی نیٹ ورک ہے بول ٹیلی ویجن بول ٹیلی ویجن پہ ہوجی حکمران نے ایک ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ ذرا تاریخ خطا کی ایسی تیسی کر دیں وہ بڑا انٹرٹیننگ ہے وہ آپ چلائیں اور دیکھیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آمنے سامنے بات کر لیں مجھ سے تاکہ تمام گلے شک میں ختم ہو جائیں اس طرح شروع ہوتا ہے غدار غدار کی کبھی عزت نہیں ہوتی اسے پیسے مل جاتے ہیں لیکن میر جعفر میر صادق کی طرح ایک اور غدار ہے وہ تاریخ خطا یہ یہ میر جعفر کو کیوں غدار کہتے ہیں اس نے تو اچھا کام کیا تھا اور سراز الدین بدماش تھا اس کو اور سارے کے سارے ہندو جتنے تھے جین تھے سب سب مل کے اور سب نے کیا تھا ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا میں تو اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہا ہوں میر جعفر اور جیچند کو غدار کہنا غلط ہے اچھا جیچند کو بھی آپ نے معاف کر دی ہے اچھا چلے جیچند سے تو وہ لڑتا رہتا تھا اس نے سینائے ساری جو آرمی کھٹی کی گولی سے لڑ دے کے لیے اس کو بلائے ہی نہیں اس کی کیا خط ہے آپ اگر اس کو بلاؤ گے نہیں تو اس کی کیا خط ہے آپ ایک کمپلیکس مسئلے میں مزید کمپلیکسٹی ڈال دیں آج اچھا چلیں آپ نے میر جعفر کا نام لیا میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اچھا کریں لیکن میر صادق بھی اس بچے کو کچھ نہیں پتا تھے کہ یہ میر صاحب وہاں کیسے پہنچ گئے میر کیسے ہو گیا صاحب وہ بنگالی تھا یہ کہاں مانتے ہیں پھر ٹائٹل سکندر آباد اور یہ سب کچھ کہاں اور مجھے ایک چیز سکندر آباد سے نہیں سمجھنا ہے کہ سکندر کہاں سے فٹ ہو جاتا ہے ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری میں جس کسی کو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ہندووں کے اوپر حملہ کیا ہے مانتے ہیں پھر ٹائٹل سکندر مارا اسے باپس ہے ایک آدمی جس کو بھوش کر دینا چاہیے ملتان میں پٹائی ہوئی لہور میں پٹائی ہوئی بھاگتے ہوئے بلوچستان میں پٹائی ہوئی تھک گیا بولا کاپ بھز گیا ترکی ایران پاک افغانستان فری فر آل جا رہا تھا وہی جے پھر اس کو پہ ایک پنجابی ہے پوری پنجاب کی تاریخ میں مارا رہا رنجیت سنگھ بھی ہیں تھوڑے بہت پورس آپ نے کسی انڈین پاکستانی پنجابی کو نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنے بچے کا نام پورس رکھتا ہو میرا لڑکا ہوتا تو میں تو رکھتا پیٹیاں ہوئیں دو پہلی کا نام میں نے لکشمی رکھا اتنی پٹائی ہوئی گھر میں بھاگ گیا کہیں کی بچے کی رشتہ نہیں آئے گا میری ماں کے رہی مطلب عربی نام کینسل کیے پھر ہم نے بڑی کا نتاشا کر دیا چھوٹی کا نازیہ کر دیا ختم ختم ہو نازیہ عربی نہیں ہے نازیہ کہاں سے عربی ہوگا زے سے نازیہ عربی نہیں ہے زر ایزی بات مک کر دیں یہ جو ہے یہ تو عربی میں ہے ہی نہیں جیسے پی نہیں ہے عربی میں باکستان باکستان ہے نا تو یہ لوگ ان جگہ کی ساتھ کرتے ہیں جنہ سے ان کا کناہ نہ مرکی مسالہ نہ نہ بریانی نہ پان نہ کتھا نہ چورہ یہ جس لوگوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہتا اب باہ ہم نے نہیں سمجھ نہیں آیا میں نے اس دن بات کرنا دیا ہماری ابھی جی تیئر مطرہ ہے اس کے ساتھ بیٹیل میں بات نہیں ہے بھی یہ بریانی یہاں آپ کے ترکوں سے کیسے آئی کساب مغل بڑے اچھے تھے انہوں نے ہمیں بریانی سکھائی ترکستان میں بریانی کہاں سے آگئی وہاں تو چاول ہوتا ہی نہیں پتہ ہی نہیں انہیں مرچی نہیں ہوتی ترک فوڈ آپ دیکھیں وہ ہی دنبے کی ٹانگ کھڑا کر کے چھیل چھیل کے کھا رہے ہیں زیادہ ہانڈی نہیں ہوتی ہے وہاں جن ملکوں میں ہانڈیاں نہیں ہوتی ہیں چولے نہیں ہوتے ہیں وہاں چھوڑی ماری بھی اتنے اس کو آگ لگا دی نیچے ہمارے یہاں تین لسن ڈلیں گے چار کالی مرچ اور دو پیلی مرچ ڈالو پہلے فلوئٹ بناو پھر چاول ڈالو اس کا ایک ٹینشن ہے بھارتی کھانا بنانا اور پھر کھانا یہ ترکہ ٹینشن ہے باڑا سو باڑا سو ڈالو پھر چھوڑا کی قسم اور آنکھ میں سے آنسوں نکراتے ہیں لوگ سبتے سرندر کرتے ہیں اور جو ہم نے انجوائی کیا جو کو تیز مرچ کھانا ساودہریبیا میں کھلا کیا بھلایا تو جاتے تھے ان کی آنکھیں بند ہو تھے کہ what was in that food because you came to look for it. We gave it to you. I told you. You want to eat. We don't eat. Sir, you don't talk serious about me. I'm asking that Taliban will disappear before that. Disappear because there is nothing holding the Pashtun areas to the rest of Punjab. Punjab میں جو قومی نظریہ ایک اُبھرا ہے یہ اپنی جو مریم نواز کی وجہ سے کیونکہ اس نے پنجابی زبان کو انوک کیا اپنے جلسوں میں تو there is a certain recognition کہ ہم کچھ لوگ ہیں ہماری زمین سے تعلق ہے ہماری زبان ہے ہمارا کلچر ہے جس کا کوئی ترکی عربی فارسی سے تعلق نہیں ہے سندھ میں آپ دیکھ کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جلوس جا رہا ہو پاکستان مرداباد کا ہائیوے پہ ہزاروں لوگ پاکستان مرداباد رہتے ہیں ملی مرداباد آتی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے وہاں لوگ the moral fiber ethical ethics کی total absence ہے تو جس society کے اندر اپنے دشمنوں کو celebrate کرنے کے لیے خوشی منائی جائے کہ بابر کی film بنا رہے ہیں عمران خان those people don't deserve to live سوالیہ جی رہے گا یہ نہیں رہ سکتا آپ اور ان زیب کو منا رہے ہیں پنجاب میں اب ڈالی آپ کے میزائل کا نام ہے he came to burn down law completely the only person who destroyed law تو کچھ تو سر laws of physics بھی apply کرتے ہیں it cannot go on میٹسون یہ centrifugal forces جو ہیں اس میں تیتر بیتر ہوگا بھوٹنائزیشن ہوگا اس ایریا کا کہ these countries will be separate be good neighbors to india but india has to play its cards right not defensive کیوں کھیل رہے ہیں سر پیڈنگ کر رہے ہیں بولو he said that yes he said that i have quoted it again in my book آپ میری بھک نی پڑھتے ہیں ہم نے تو آپ کی ساری پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے ہیں he said that he said that that i am i am an englishman by education and i am a muslim by culture i am an hindu only by accident accident of birth ھاں تو بنا دیا انہوں نے پاکستان اب آج کل ویسے بھایا کیا ہے اگر آج کل کا زمانہ ہوتا وہ total woke ہو جاتے اور کہتے کی صاحب کی کیا ہوتا ہے نا آج کل برثنگ پرسن اور سیڈنگ پرسن بڑی ڈیفنیشن ہے گریٹا کو وہ رکھ لیتی چیف آف سٹاف مجھا آتا اگر جوالال نیرو کی چیف آف سٹاف گریٹا ہوتی خدا کی نطف آ جاتا ویسے آپ کے انڈین جو اوورسیز انگلیس سپیکنگ جنرلس ہیں ان کے خلق ختم ہی نہیں ہوتی خواہش کہ وہ انڈیا کو پوٹ ڈاؤن کریں ویسٹرن پریس میں خواہش کریں گے نکال دوں گا خدا کی قسم برکہ پہن کے جاؤں گا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا پتہ بھی چلا کہ مرد اندر ہے تو میں کہوں گا میں وہ ہوں مرلا عمر پھر ان کی ہوا نکل جائے گی تو پھر جنہ کی تصویر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لائٹ چلی گی ہے تو ایک منٹ آپ بولتے رہے میں ذرا لائٹ کرتا ہوں محمد جنہ کی تصویر کے اوپر اب اس کو اچھی فارسی میں پتہ نہیں چاہا کہتے ہیں لیکن وہ کر دوں گا میں اور تاکہ یہ جتنے چاہنے والے ہندوستان میں محمد علی جنہ کو وہ آ جائیں اپنا اپنا ویزا لے جائیں پاکستان کا اور اگر اس سے بھی بہتر زندگی ازامنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے کلے کے اندر تو سنا دیا جائیں نائجیریہ بڑی بڑی پیاری جگہ اور آج کل سنا ہے سنٹرل ایفریکن ریپبلک میں تو بہت ہی عالی نظام چل رہا اسلام میں تو یہ تمام ہمارے جنہ کے دوست جو ہیں ہندوستان میں ان کو ضرور جانا چاہیے ون وی ٹکٹ تو میں بھی دے دوں گا اگر وہ گیرنٹی کریں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے تو میں فنڈریزنگ یہاں سے شروع کر دیتا ہوں آئیں دیکھیں اور جائیں اور پھر واپس نہ آئیں اور دیکھتے ہیں عرب کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور ایرانی اور ترکی کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ ترکوں کو تو آج تک نہیں زمان میں آتا کہ ہم خلافت ہٹا رہے تھے اور انڈیا کے مسلمان خلافت نمون چڑھا رہے تھے اندازہ لگائیے اور وہ بھی کہاں کیرلا میں جا کے ہندووں کو مار کے پیٹ کے ان کا گلے ساتھ بنائے گئے ہم یہاں ترکی کی خلافت کیرلا کے لئے اور لگ ایسے رہا ہے کہ کیرلا کلکتہ اور کشمیر میں یہاں بنیں گی تین خلاف بطی آپ کی چلی گئی دیکھیں اب اس پہ بھی لوگ نے میری بطی نہیں گئی وہ دھر کی بطی تو ابھی صحیح سلام میں اردو میں باز بازی نہیں کر رہا تھا مجھے نہیں مجھے ابھی ٹنگ ہو گئی ستی سرخی کیسے آپ کے پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ صاحب یہ کیا بولتے ہیں یہ یہ اس کو بولتے ہیں بیک ڈروپ اچھا بیک ڈروپ میں نے کہا کوئی غفار خان کی وہ سرخ پوش کیا آج کلی یوٹیوب میں نئے نئے ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں تو اب آپ اگر اجازت دیں تو ہم احتمام پہنچیں سوالات لے لیں بہت سارے آگے اس میں بہت وقت لگے گا میں ایک بار پھر سب سے درشکوں سے انرود کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تارک سنگھ فتح صاحب کا استقبال کریں اور آپ اس میں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن دبائیں اور ہمیں یہ بھی کچھ آپ یوگدان کانٹریبیوشن دے سکے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی لنک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا آئیے سوال جواب پر جمتے ہیں جائے گی کیا سوال جائے گا آئیے بہت مہربانی ہوگی تارک سارے جائے گی تارک سارا رکھاتی ہندوستان اور وہ حدیث جو ہے اس کو زندگی ملی ہے آپ کے ہندوستان اور جو بھارت کے مسلمان تھے وہ شروع سے ہی جس میں یہ تیر پایا ہے کہ روز قیامت یعنی جس کی چاہت مسلمانوں کو بہت رہتی کہ تاکہ زندگی یہاں کی ختم ہو اور ہم پھر جنت جائیں وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہندوستان غزبہ وہ جنگ ہے جس میں محمد پروفیٹ محمد خود حصہ لیتے ہیں لیکن یہ وہ جنگ پریڈکٹ کی گئی ہے کہ ہندوستان کے تمام ہندووں کو مسلمان بنا کے اور تمام ہندو تیمپل ڈسٹرائی کریں گے تب ہی روز قیامت آئے گی اور وہ اس کے لیے آپ نے سوال یورپ کا پوچھا یہ دو فوجیں نکلیں گی جیروسلم سے ایک جائے گی اے ٹیم یورپ کو جا کے قبضہ کریں گی بی ٹیم جو ہے وہ جائے گی انڈیا ہمارے شاہ سے یہی رہا ہے ہمارے تو نصیب میں زیادہ ٹاپ گریڈ کے وہ نہیں آتے ہیں محمد بن قاسمی آتا ہے نا تو this is a genuine belief of practically every muslim in the indian subcontinent تباہی نہ آئے تو آپ تیار کریں اپنے آپ کو غزوہ ہند یعنی ہندوستان کی تباہی کی طرف تاکہ روز the end of times آئے اور اس کے بعد ہی آپ پھر you will go on your flights to paradise it is a seriously held belief آپ اس پہ ہس سکتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں یا دونوں کر لیں کیونکہ tens of thousands of millions of muslims have lived their lives believing that the destiny of the hindu is to die before an islamic army جب بابر تب بھی یہی سوچ جب محمد بن قاسم اس سے پہلے تب بھی یہی سوچ تھی despite the fact کہ prophet محمد is quoted as having said کہ میں عرب سے ہوں لیکن مجھ میں عرب نہیں ہے میں ہند سے نہیں ہوں لیکن مجھ میں ہند ہے اور ہند سے مجھ آتی ہے تھنڈی ہوا خوشبوں کی انہوں نے اس سینگ کو تو کاٹ پیٹ کے ہٹا کے ختم کر دیا انہوں نے کہا یہ کہاں سے آگئے یہ بات یہ جو مونسون مسلمان تھے جو یمن سے آپ کے ملابار اور تامل نادو کے پوسٹ پہ یہ الگ category of muslims ہیں جو trade میں آئے تھے ان کا انڈیا میں ذکر ہی نہیں کہیں پڑھائے نہیں چاہتا کہ اثر پہلے مسلمان وہ لوگ تھے جو مار پیٹ کر کے راجہ داہر کو قتل کرنے آئے تھے ان کا acceptance ہم کرتے ہیں کہ سندھ پہ کیسے قبضہ کیا اور وہ جنگ اب تک جاری ہے but i think indian middle class سمجھتی کہ یہ کوئی بیوکوفی کی باتیں ہیں who could believe in this and that's the big tragedy کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں this is mythical or just passing phase it is embedded deeply into our soul that our duty is to destroy hinduism اس میں ایک بس دقت آتی ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ لکھا گیا کہ صاحب آخری جو تجال والی جو بیٹل ہوگی وہ دبیق میں ہوگی دبیق میں تو آئیسس والے ہار گئے وہاں سے بھاگنا پڑا ان کو نہیں نہیں بہت تو ایسے تو کئی ہوئی ہیں سر میں نے ایک چھوٹا سا وہ بھی لکھا تھا کوئی کیا بولتا ہے ڈبیق سے اوپر i know but یہ تو کئی چل رہی ہیں سر یمن کی جنگ تو آپ کربلا والی جنگ چل رہی ہے نا امام حسن seriously that fight is continuous آپ کے لکھنوں کی شیعوں کو پٹائی کیوں ہو جاتی تھی سنیوں سے historically لکھنوں میں شیعہ کی پٹائی کرتے تھے مسلمہ اے سنی ڈنگا ہوتا تھا بارابری کا ڈنگا ہوتا ہم نے دیکھا ہے ڈنگا ہوتا تھا ڈنگا ہوتا تھا ڈنگا ہوتا تھا اس بات پہ کہ شیعہ کہتے تھے کہ امام حسین کا گرد کی گردن کاٹ کے ڈمشق کا ایک چرچ جس کو مسجد بنا دیا گیا تھا وہاں ٹھوٹے مار کے فٹبال کھیلی گئے اور سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے اچھے انکل تھے معاویہ ان کی بیویاں دیکھو سب بوری تھی اس سے آپ کو کیا اعتراض ہے یہاں فینڈیمنٹل فائٹ معاویہ کے سامنے کون کھڑا ہوا اور معاویہ کس کا بیٹا تھا جو محمد کا انیمی تھا تو پوری امید ڈائل ہمارے لکھنوں میں سارے گورے جو ہیں وہ شیعہ ہیں وہ باقی سامنے والے ہی سارے کالے ہیں اور بات ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کیا پناہ کس کو ہندوستان میں پناہ ملی شیعوں کو کہیں اور نہیں ملی شیعہ مسلم کوڈ ناٹ فائنڈ اینی پلیس ٹو لیو ان اینی آراب ورل آگے چلتے ہیں اتنے سارے سوال ہے اگر ہم ایک ایک سوال کے اتنا سمیں لیں گے تو ہمیں ڈیڑھ گھنٹا اور لگے گا ہم آپ کا قیمتی وقت اتنا نہیں لینا چاہتے ہیں اس لئے ہم آپ سے التضا کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہم ناٹ پر رہے ہیں بھی تھی کہیں ہم نے کب کہا آج بھی ہم پاکساہیموں سے سیتا پھلی کہتے ہیں شرما کہا کہ جیا نہیں سر بھٹو is a real culprit of Afghanistan how much afghan people are themselves to be blamed for their condition karma for ghori ghazni ghori i think shahama ji بھٹو had but bhto was eliminated very soon bhto qadaar 72 79 and is government i am going into a detail sorry but you are to a certain degree year right but the cutting blow was the funding of jihadis from pakistan مجاہدین جاتا تھا بودہ تھا ہے جی nhất کو transpose ریگن کے پاس بھی لے جا کے ملوایا تھا ان کو گر آپ کو یاد ہوں بہت وہ وہ amateur ăng科技 میں تو اسد gerدوں گی جی ، نیکس ابرسان پریسیل پسکمدی جنگ سی بیلڈ شاurdان بہتر دیا ابھی تو چائنہ کئی لوگوں کو مار دیا پھر سے لائٹ چلی گی چائنہ جو ہے it will use what is best for چائنہ چائنہ is today's east india company چائنہ کا انٹریسٹ ہے primarily to be میں لائٹ جلانے جا رہا ہوں آپ کو questions آتے رہیں گے سامنے ٹھیک ہے میں خود ہی جواب دے دوں گا وہ جو ہے چائنہ's interest is to literally occupy the entire indian ocean and the south china sea as a place of influence it is an imperial power which has worked very hard یہ کریڈٹ آپ کو چین کو دینا ہوگا کہ انہوں نے غربت اور پاورٹی کو eliminate کر دیا اور سب سے بڑی چیز چین نے کی وہ تھا اپنی دھرتی سے every aspect of religion ختم کر دیا اسی لیے وہ ویگرز کے پیشے بھی پڑے میں لیکن ان کا conflict ہوگا طالبان کے ساتھ اگر طالبان میں ملہ عمر ٹائپ کا آدمی آیا سنسیر جو سنسیرلی دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے یہ تیجارتی طالبان تو اور ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا ہم کو پچیززار ڈالر دو تو ہم چلے جائیں گے ویکیشن پہ وہ نہیں اس کے اندر element of intensity ہے کہ 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 we have to impose an islamic caliphate all over the world چینا سوال ہے چلیں اگلا سوال ہے okay i'll have to wait then hello sir interesting topic okay yes why not the maulana modi government is doing nothing to neutralize ghzbah him like the point is india has a very large muslim population almost all of them are converts jenki if not their fathers their mothers had to be hindu so each muslim including me millions جتنے بھی بھارت میں ہیں they are all born from hindu mothers کوئی عورتوں کی فوج نہیں آئی تھی ترکی سے عربی سے افغانی سے they conducted mass plunder rape and thus we were born so we are all children of hindus اس میں وہ بات نہیں ہے اور آپ نے جو rss نے بات کی ہے rss کے چیف نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ لوگ shame on us کیوں کہہ رہے ہیں آپ جو صاحب he simply said what the reality is hindustan مہنجداروں سے نکلا ہے ٹکشلہ سے نکلا ہے اب پہلے یہ سمجھئے آپ کے national anthem میں سندھ ہے پنجاب ہے ابھی جتنے مسلمان ہیں اس سے کم از کم تیس پرسنٹ اور مسلمان ہو جاتے اگر یہ پارٹیشن نہیں ہوتا hindu اور مسلمان کی ریوائن ڈیٹی پوائن is how do you reconcile and مسلم to admit their guilt in siding with those who massacred hindus یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی on individual basis کہ they admit and reconcile کریں اپنے دل میں اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام اندین رکھیں بجائے اس کے عربی میں رکھیں that is the way forward but but i'm left of center and i think that the greatest tragedy that has ever happened in 5000 years is partition how will it unfold how will this reconcile with itself and you cannot reconcile it without admitting the fact that even those who are pro indian in pakistan are muslims to respect thank you dhosh saab shikhar saab let tarik saab read this to a day na punjabi which gal karne the mokka mil da they bhoot madan da saji gal karl karl karni jad takr pakistan dhe anndar panjab nho na samaj ae ke hona di ma boli panjab bhi urdu lak nho di e anna nho akal nho aani e pehdi e urdu bol dhe ran dene nha lak kari nali rana kari 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 wipin kumar ji sir afghanistan is in shambles pakistan economic very weak then from where does taliban getting funds very very good question pakistan can print money don't you know that لیدیگایتا مجدیٰ اندین ویڈیاریتا Wooowی لیتیاب سیل ویڈیاری اندین بازی تیجنی اور سیسی پر ملوگ دی سنید. سیلو ملوگしたیتا ویڈیاریتا فمکیسانی بگرام شکریه پیشتند بسبب آپ کے کیریمی ، آسانی مسئلسکت بندیگرام ہیں کسی لیب کمیم ، دیگرام ہیں اور پیشتنی بگرامان ہیں بیاری بیرانی کسی ن ATیمئنی پاکستان میں پاکستان میں فندیمت اللہ جوال is not to get educated. پاکستان doesn't have large book store. you will you'll be shocked to find کے جو 19's late 70's book store تے اس میں اب tarpeٹ بکتے ہیں. fish tanks بکتے ہیں. آنٹیاں جاتی ہیں for you know decoration pieces. books are sold by weight in پاکستان 200 روپے kilo 300 روپے kilo. then the aunties arrange it. جیسے پیچھے لگاوائے نا تو ایسے ٹھیکے دار آکھے ٹھیک کرتے ہیں. it's a lost cause. so it's not in shambles. there's immense wealth over there and one thing you have to understand. pakistan has a population of very bright people. it's a pathetic leadership and you have to give credit to to them. they have toppled four dictatorships. military generals have been overthrown by pakistanis on the street. so thoda sa orsamji bhaat pakistan is a very complex term. anyway the funds are by the way to answer your question are coming from raul pindi. that's very simple. okay. yes pranam. from both recently imran khan said he knows about uzbekistan's history. then uzbuk what can we expect to. look when this is that if you haven't heard yet pakistan is going to help uzbekistan make a film on the great glory of the invader Babar who came to India after Lodi looted Hindustan raped and plundered many boys and girls more particularly boys in the Muslim northwest of India and then destroyed Ayodha built the Babri Masjid and went back to Kabul to die. He was not born in India. He was not he didn't die in India. Uzbekistan is now being fooled into believing that Pakistan are the remnants of the Uzbeks who came here. It's embarrassing. These people go everywhere around the world to sell them that it was your army that raped our mothers and therefore we are loyal to you. They go to Arabs. They go to Turks. They go to Iranians. They go to Afghan. They go to Uzbeks Turkmen. Everyone simply to prove that when you invaded Bharat, you did us a favor. Because look, we have 10% of your gene pool. It's horrific. No people on earth do this. No one. No one in Fiji, Somalia, Guyana, Congo. So nobody does this except my son who looking for the father's where to find the father's best book on Islamic history chronologically. I would suggest to you that you read it. It sounds very odd. If you read, go to Portilia books and order the tragic illusion of an Islamic state, which I have written and which was published in India. It will help you understand the not just the history. The the wise of that history. کہ یہ کیوں ہوا? کب ہوا? یہ کون کس کے ساتھ کیوں لڑا ہے? سب کا دیوان کیوں خراب ہے? کیوں جنت کی طرف ان کو اتنا ہے? کون occupy کس کو کرتا ہے? For example, ہم سب کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اوکیپائی کیا ہوا ہے کلسٹائن کو جبکہ خود مسلمان کہتے ہیں کہ 636 میں ہم پہلے عرب تھے جنہوں نے یہودیوں کے علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں مزدید اقصہ بنے. How will this come out? Nobody dares write anything. سب کو ڈر لگا رہتا ہے کہ racism کا الزام لگ جائے گا. تو my suggestion is if you get that book, it has a bibliography at the end which will tell you all the other resources that are available. So go to Kautilya Books. I think it's K-A-U-T-I-L-Y-A or even on Amazon India. You might find that book. Okay. Thank you. Explain Nehru's Balochistan blunder. Just one second. This is making too much noise over here. Let me shut this off. Gee, so Nehru's blunder was that the independent state of Balochistan, which was called the state of Kalat became free of British rule on August 11 1947. Balochistan had a port called Gavadir, which was with the Sultanate of Oman. First thing the Sultan of Oman asked India and Mr Nehru to take that port from them, buy it for, I think, and some 150 million or something like that. I don't have the right figure. But India rejected that saying it was not. They didn't need it today. That same Guadir is China's main submarine base, nuclear submarine base in the Indian Ocean. So do mistakes scheme. Number two. The Khan of Kalat and the member of parliament from Balochistan Yes, of the summer. Went to India, Delhi, met with VP Menon and Mr Nehru and Abul Kalam Azad K. We are an independent country, but we would like to join the union, the Republic of India. Guess what happened? Not only they rejected them, they leaked that news to PTI, Press Trust of India to to say that they deny that they have met with these people, which meant a wink, wink signal to the Pakistanis because elite to sub a key to Jena sahab, Nehru sahab, Liya Qatali Khan, he's up kill right there. I'm sorry. Unko Bata Diya Ke Ye Khan Kalat ruler of Joe Balochistan and a member of parliament elected to at that time, the all India looks of whatever it was called. They leaked that news. Within two days, the Pakistanis army on March 28th, 1948, invaded Balochistan and took it over. And to this day, Balochistan ke anndar khana jengi hai, khana jengi kya hai, jengi aazadi hai, and there are my friends, dr. Allah nazar hai, dr. Allah nazar hai, pihaar ho mein lade hai, kuch exile mein hai, jesai hai, dram daag bukhti hai, ya meheran bari hai, ya sab loog, and Pakistan ke anndar sardar akhtar mengal hai, ya sab loog apni dharti ki azadhi waapis maang rahe hai, joh azad rahe ti, agar abul kalam azad Those who did not want you to know the truth. اور آج کل تو ہر کوئی mba پڑھنا چاہتا ہے تو کیا بات ہے anyway let's go to the next question oh i could best book list i can do one thing i can post my recommended books on i don't know you can get in touch with me by twitter or facebook twitter is at t-a-r-e-k-f-a-t-a-h or facebook email is my first name dot last name at gmail.com i i'll send you what i recommend but you have to specify what is the study of what is the language culture history philosophy you know there can be many many different or i could give give you a list of things that i have read that made me who i am okay thank you next to do to the taliban then what are implications for india india is living next door to a state sponsor of terror اگر ہندوستان بھارت یا انڈیا کے اندر تھوڑی سیلپ رسپیکت ہو they would declare that Pakistan is a state sponsor of terror it would stop trade and cultural relations close the border at and end this nonsense آپ کو سستے ٹیماتر پیاز وہاں سے ملتے ہیں سیمنٹ آتا پاکستان آرمی کا جو آپ لوگ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے why just shut it off it is a state sponsor of terror کی خالد شیخ محمد پاکستانی بن لادن پاکستان میں سارے ہائی جیکر پاکستان میں لندن سیون سیون کی بامنگ پاکستانی بمبئی اپنے کی اس اٹیک ہے 2711 تھا پاکستانی لوگ سوا پاکستانی اور کیا چھئیے آپ کو مکل how do you prove that there is a state that is hell bent on destroying ہندوستان as it stands or to create chaos so that it does not progress مجھے ایسے لگتا آپ کے ہاں civil servants بہت زیادہ تو ہر step لینے میں ایک فائل کھل جاتی ہے آبہ بند نگ ہوتی کبھی but if it if it was for me I think the first step would be to for India to declare Pakistan as the state sponsor of terrorism. Do Pakistan and Iran get along as they are Shia and Sunni and why did Pakistan succeed in Afghanistan. sie bemou Notan Iran. پاکستان اور اس ران کے لئے ایران اور آیت کیا۔ آیت کی سوگو ٹھیک ٹھیک تین پر ملائی ساتھ 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 ساتھئی۔ ملائی چهارہ، اس وصیب تین پر آنیٰ نہر چین پر ملائی، اگر آپ کو کہنا ہے کہ یہ انٹی ویسٹ یہ سب گورے کی مسٹیک ہے آپ نے اس میں لفتینزہ اے آئے فرانس کے جیٹ میں بٹھا کے تہران نے اتار دیا ایران کے اندر مومنٹ چل رہی تھی اگینسٹا شاہ بائی ڈیموکرائٹس یا لیفٹ ونگ یا جسے وہاں تودے پارٹی تھی جیسے آپ کے ہاں سی پی آئی ہے یا عقلیت والے تھے یعنی تمام نیشنلیس مومنٹ جو جمہوریت چاہتی تھی who wanted rule like something like india they were crushed by the west throwing in artollah khomeini and relationships between pakistan and iran went cold because because sikap ne ki iran had a shia agenda which was against saudi arabia and saudi arabia was the main funder of pakistan joh ab nahi hai so this is what happened between iran and pakistan now as far as afghanistan is concerned you also have to understand afghanistan mein چار پانچ nationalities there are peshtoons there are hazaras who are the descendants of from the mongolian invasions who are hundred percent identifiable shia's ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے مشیہ اسی لیے وہ مارے بھی جاتے ہیں تاجک ہیں اسبک ہیں فارسی بولنے والے ہیں یہ کئی nationalities کا ایک ملک ہے afghanistan جس کا major population ہونی چاہیے تھی دریائے سندھ کے اٹک کے پاس پشاور یہ سب پشتونوں کا آئے گیا تھا یہ انگریز نے جاتے ہوئے ڈورین لائن اور یہ سب کھیج پاچکے ہمیں تباہ کیا ہے اور یہ جو پپٹ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں i didn't understand کہ afghanistan کی موجودہ گورنمنٹ کو آپ پپٹ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں یا ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ پپٹ کہہ رہے ہیں i couldn't understand that so i'm afraid it's difficult to answer that question yes sir i'm back with my wife oh you're back you're back اور وہ کیا ہوا کی کچھ لوگوں کو خبر لگ گئی کہ میں نے میں نے آپ کا جو ہے وہ نام بدل دیا ہے اچھا اس لیے جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب بھیجا گیا اس وجہ سے اوپر سے آیا یا نیچے سے کہیں سے مجھے تو سائیڈ سے آیا دیکھتا ہے اور ابھی بھی جو ہے کیمرہ نہیں چلو پہ ہے تو آپ میری آواز سنیں گے تو بس اب کریں کافی ہو گیا ہاں میں سوچ رہا ہوں اس کو ابھی بس اپنے تس ایک منٹ پہ بھٹ آفٹ کر دیتے ہیں یہاں دو بجرے دو پہر کے دو پہر کے یہاں تو رات کے دو بجرے تو یہی نا آپ لوگوں سونے دیں جا کے چلیے پانچ تس پانچ سات منٹ چلیے اوکے اوکے ایران جی ونٹ سیڈ انڈیا انڈیا can go to hell آپ کو ملے پاس آپ کو ملے پاس میں نے کہا ہوگا اینڈیا پہ بیٹھے میں آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں ہونا چاہیے انڈیا کو کیسے بیٹھے میں باہر آپ اب بس ایک دوسری سے یہ کہتے رہتے ہیں اپنی عوقات دکھو دیکھ رہو کس سے بات کر رہو یہ کہاں سے سر چین کی طرح چلے چلے آگے بڑھیں بھوکن بھلوچن سندھ ہسٹری سر آپ نے جو کتاب جو بھیج رہتے ہیں وہ تو آپ ہمیں بھیج دیجئے گا ہم ان کو بھیج دیں گے اوکی راکسنا جی آپ ہمیں جو ہے آپ ہمیں میسج کر دیجئے گا واتس اپ پر تارک سر when is hindu not my enemy coming out یہ تو بہت دن دکھتی رگ پہ ہاتھ رگ دیا ہے اب بڑھا ہوتا جا رہا ہوں بھولتا جاتا ہوں but i am on my میری بیٹی نے اب مجھے ڈیلی publisher نے ان کو کہا کہ father کو ایسا ہوتا ہے سر میری کتاب پر ہندی translation آیا پڑا ہوا ہے اور اس کو میں جو ہے چیک نہیں کر پا رہا ہوں میں کروں گا سر یہ بہت ہی کیونکہ جتنا میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں مجھے اور باتیں پتا چلے جاتی ہیں پھر تو پورا ایک مانسون مسلم کا category اب الگ میں نے نکال جاتا ہے آپ ایسا کریں نا آپ ghost writing کروالے ہیں نیرو جی کی طرف ارے مجھے ایک دو اور لوگوں نے بھی suggestion دیا مجھے پتا ہی نہیں تھے یہ لوگ ایسے ہیں ghost writers ہوتے ہیں ghost کا کیا پتا سر وہ اپنے امران خان کی بی بی کو جا کے بچا جو پر دے جو پی چیزے چلے کھا کے چلے دنوں میں بھی بھی کرتی نا اچھا چلے دنوں میں بھی کیا پوکشتان کی بی 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 بیشت شایدشت نشو پاکستان سنس تیسیم تیوار is there a chance of reconciliation between pakistan and pashton nations a short answer no no this is not an existential threat the existential threat is pakistan itself it is self-generating it has gotten if nobody touched it it will self-destroy because it is by nature for no other purpose other than to destroy right next one hello sir interesting topic thank you shankarip the maulana modi government is doing nothing to neutralize the gazoy and let's move on uh i'm i'm doing fast pace yeah rapid fire so why are you not being able to create armed militia against muslim christian sikh communists no no the most powerful weapon is is your think thought and your words next your conversation is seriously funny keep it up i take it as a compliment sir seriously funny okay so please come to bangalore i want to meet you once sir why don't you teach world history through an academic youtube channel amended a module hankar the new yuk primer youtube band łukir nuytiw beng kar diya channel kya bat kar rhe we are her jegha dushman behte hoi aray sir amare o par to hu uh azaab aa gepha apne dekha apne dekhe abhi 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 islami n 나가 nam berda dya tarik singh fata and they were both ordered foreign forces for so long yes you were not united so you fell you need to be not united for war you need to do because this is my this is the birthplace of human civilization میرے بھائی میں ٹیرٹری نہیں چاہیے میں سچ بات کروں وہ ساورکر کا ہندوتوہ چاہیے پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں ایسا زہریلی بات سمجھتے ہیں جی بالکل ساورکر کا ہندوتوہ ہم نے کئی سارے پروگرام کیے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس کو سر جی where do you think Dawood is hiding now پاکستان next question please نہیں آرہا ختم جلدی لائیے next question ہم جلدی کر رہے ہیں اور یہ دیر کر رہے ہیں یہ لیجی داود کا نام آتا ہے بھاگ دے لوگ میں تلیش کمار نیمت بختیار پور سے ہاں جی بختیار کھل جی صاحب کو ہم جانتے ہیں ہم نے چل چل کی ان کی لیکن کون کرے گا ہاں ہمارے خدا کی جیسے ہم نے نہیں اورنگ زیب روڈ چینج کیا کالا پینٹ لے کے گئے جہاں اورنگ زیب لکھا تھا ہم نے کہا مرد آباد لیکن صاحب کیا ہے کہ وہ انکلوزیو نے صاحبی ہے موڈی صاحب جب سی ایم تھے تب انہوں نے احمد آباد کا نام چینج کرنے کا پروپوزل بھیجا تھا کرنا ہوتی کرنے کا ہاں تو ہو جائے گا اور جب سات سال ہو گئے ابھی وہ ان کا خود کا پروپوزل سینکشن نہیں کر رہے ہو جائے گا سر آپ دیکھئے وہ گیتہ میں ہی ہے نا کہ don't have expectations آپ کام کرے جائیں آپ کو کیا پڑا نہیں وہ غلط interpretation ہے it is not don't have expectations it is expectations you should not have what is called you do not have expectations آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کا کرم کے پھل میں don't expect کہ مجھے مال ملے دیکھے نا کام کرے جائیں ادھکار نہیں آپ کا expectations ہو سکتے ہیں میں مال کی بات کر رہا تھا آج کل MBA کا دور ہے ہر انگوستانی جو ہے expectation لے کے بیٹھا ڈیوی گوری چاہیے ڈگری MBA کسا ختم close next question Tarun Kumar ji Thank you Krishna Sundar with USA leaving Taliban and control what is the reset time for Europe's demographic doomsday clock and it has a certain balance by what is happening in Poland and Austria and Hungary we we تھوڑا سا اس میں right wing انداز آ گیا ہے لیکن people are recognizing کہ 1 million مسلمانوں کو جرمنی نے اپنے دروازے کھل کے اندر بھیجا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جرمنی کے اندر سیٹل جو مسلم پالٹیشنز تھے جو جرمنائز تھے گرین پارٹی کی لیڈر تھی اسی طرح سویڈن کے اندر مسلمز وہاں دے فرانس کے اندر تو چار ممبر او پارلیمنٹ جو تھیں وہ تو کومنس پارٹی کی تھی جنہوں نے بین لگایا تھا ہجاب یہ ایسی بات ہار نہیں ہے کوئی ڈومز ڈے نہیں ہوگا ڈر یہ ہے کہ یہ ایلٹرہ رائٹ ریاکشن نہ ہو جب تک مرانز کے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں جو you have to play from the center center half کا رول بڑا صحیح ہوتا ہے وہ در پاس دے کے گول کر آتا ہے یہ لیفٹ اور رائٹ آؤٹ سے گول ڈائرک نہیں کبھی بھی نہیں ہوا رائٹ آؤٹ اور لیفٹ آؤٹ سے گول حکی کی بات کر رہا ہوں 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 کہ پانویار کی بات کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں گھر میں با شہر میں صاحب ڈیوинг بات کر رہا ہوں کر رہا ہیپ ارے ش stiff کیسے ہوں کر رہا ہے ہمارے ڈیوングラramific آپ کا وہ ترپی بھی تو چل رہی تھی نا وہ ابھی پتہ چلے گا اکٹوبر میں بیچ میں یہ جو کوویڈ ڈائنٹین آگے اس نے سب کو ڈبو دیا تو کینسر کا اکٹوبر میں پتہ چلے گا بٹ آئی تھنک آئیم اوکے ایسی کوئی بات ہی دو ہو چکا یہ بس ختم ہے جی چلیے بس ایسے ہی آپ ہلتھی بنے رہی ہے اور اب آپ کا نام بدل گیا ہے تو دیکھیں ابھی وہاں آنے والے ہوں گے طالبین آپ کے خلاف نہیں شاید ڈر بھی جائیں next کرشنا سندر پوپ فرانسز کمس کانیڈا to apologize on canadian soil for catholic church's role in eliminating the native population موری should demand pope and rop for the same reason for the go on inquisition yes is that possible sir go on inquisition کو اس چیز سے مت جوڑیں یہ جو کینیڈا کے اندر بچے مارے گئے اس میں catholic church نہیں تھا اس میں انگلیکن church بھی تھا دوسرے بھی تھے آنا چاہیے and the pope has to apologize یہ ایک نظریہ میرے سامنے یہ بات ہے کہ پوپ کو درگزر کریں ہمیں نہیں چاہیے پوپ مولوی قادری کوئی ادھر ادھر کا کوئی جو اوپر والے سے بات کر کے ہمیں پوپ پوپ دوسرا مول بھی ہے وہ آیت اللہ کو دیکھے سب اپنے کام سے کام رکھ بھائی تجھے اوپر بھگوان سے بات کر نہیں کر ہم نے انٹرفیر تو نہیں کیا ہماری جان ہماری کمر پہ بیٹھ کے کیوں تم اپنی وہ مذہب کو کر رہے ہو کمر پہ بہت سکتاہی نہیں ہے اور دوسرا ملک سکتاہی نہیں ہے میں ہماری المتحدہ صداقہ معلوم کرتا ہوں تو سکتاہ یا میں کوئی فیدھے آپ کیوں تم اپنی کا ہے ملک سکتاہی ہماری سکتاہی نہیں ہے تم نے چار سو سال برباد کیا اندوستان کو تم نے تو اگنوکن چرچ کی تھرک گیا تم نے گوہ کی پٹائیا کی گوہ تو بعد میں نکلا سکتی جو کے اندر آزاز ہوا تو بھائیہ کس کس کو روئیں گے کوئن وکٹوریا کو روئیں گے آگے بڑھیں سیدھا یہ رکشے والے سے نہیں کہیں تو جانتا میں کون ہوں یہ اپنی زبان سے ختم کر دے ہندوستان تو دیکھیں جمپا سب برابر ہیں سب ایک جیسے ہیں کریکٹ سر نوی کم تو در لاسک پیسٹن سر تالیبان کا انویشن کا پاک پر کیا اثر پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے تالیبان کو پاک کو پیٹنے کے لیے مجبوط کیا ہے نہیں نہیں سر یہ پاکستان نے بنایا تالیبان پاکستان کو تالیبان کیوں دنگ کرے گا جب آپ کا باپ زندہ ہو اس کی جائداد پڑی ہو دو بھائی اور ہو تو باپ کو مارنے کے لیے تینوں بھائیوں کو اگری کرنا پڑے گا وہ جائداد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے فاس بولر کی طرح سلپس میں نہیں ہوتے ہیں لیلی بولتا تھا تو نو سلپس ہوتے تھے تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان آئی ایس آئے جو راول پنڈی ہیڈکوارٹر سے اپنا کام دندہ چلا رہی ہے ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں ان کے ٹرک خریدنے کا پیسہ کون لے رہا ہے یہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی یہ کوئی اللہ کا نام لینے پاکستان تھوڑیاں ہیں یہ تو فرسٹریٹڈ ہیں سیکشولی ڈیوی ایٹڈ لوگ ہیں جو بچہ بازی کے انسٹیٹوشن میں بلیو کرتے ہیں چادی ہوتی تو ایک لڑکا ساتھ آتا ان کے دیز آئی ڈیسٹرویڈ پیپل لیٹ ڈیسٹرویڈ دکھ یہ ہے کہ اس میں انسٹ لوگ مارے جائیں گے اور یہ پاکستان کے اندر طالبان کا جلوز جو نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ والنٹیرلی جا رہے ہیں ہر ایک کو پیسہ تھوڑی مل رہا ہے یہ سوچ سے لڑیں آپ یہ سوچ جو ہے کہ ہم پوری دنیا پر خلافت قائم کریں گے کہ اس سے لڑائی رکھے اور اس میں شرم کی بات نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں طالبان 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 is based on a thought that thought says you have to kill ہندوز اور کچھ thought میں ہے ہی نہیں جو الزام ہم پہ ہے کہ ہم راک ایجنٹ ہیں یہ مسلمان جو ہیں اپنے کیرلہ کے گورنر یہ بھی بیکار آدمی یہ چور ہیں صیfe warrant کہ نینا پڑاоны اگر دیو بند بریلوی لاہور کرچی تہران یہ سب ہے ڈومیننس اپ چیل ڈیو ڈیو ڈھو ڈیو 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 چیز بڑے بھائی کا پجاما چھوٹے بھائی کا ایسے کہیں گے تو حضور کی سنت ہے اس کے لئے کیا کرے گا نہیں کس نے کہا دیا پجاما حضور کی سنت ہے موچ ہٹا دیجئے حضور کی سنت ہے آپ نے بنائی یہ بھائیہ آپ نے بنائی یہ آپ کے پاس بلیڈ نہیں تھا موچ کیوں اڑائے گا جب بلیڈ ہی نہیں ہے داری موچ سب ہوتی ہے انہیں کہا داری نہیں کاٹی موچ کاٹی میں ڈال دیا بھائیہ کوئی بلیڈ نہیں تھا کچھ نہیں تھا شیونگ کریم نہیں تھی وہ نائی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سب بھاگے دمشق سے ایک مسلمان خلیفہ مکہ مدینہ میں نہیں رہا in fourteen hundred years they all abandoned مکہ جروسلم مدینہ یہ پہلا خلیفہ دوسرا اتنی زیادہ جھوٹ اس کو ایکسپوز کرنے کے لئے مسلمان ہی کر سکتا ہے نون مسلم کرے گا تو کہیں گے ریسست یہ تو ہمارے جیسے لوگ جن پہ ذمہ داری ہے کہ عقل سے بات کا ریشنلزم سے بات کر رہا ہم کہہ رہے ہیں دیکھ جہاں پڑھ مالیں گے زیادہ کو بولے گا جہاں دورج جو ہے جا کے پیچڑ میں ڈوب جاتا ہے اس میں تقلید کی بات ہے آپ غیر مخلط ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا پھر تو ویسے ہی آپ کے اوپر کفر کا الزام لگے لگے ہیں ہم تو اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ بات کرنے ہیں کس دن کسی مولوی کو لے آئیے بحث کرنے میرے صاحب مولوی صاحب ہمارے ہاں کہاں آتے ہیں ہوتا ہے تو موڈل کسی آنٹی کو لے آئیے اتنی بڑے دیکھا نہیں آپ نے وہ دانی صدیقی مارا گیا ہمارے ربیش کمار جی نے اس پہ نہیں تالیبان پہ لانت نہیں بھیجی اس کا اس گولی پہ لانت ہے جو اس کو لگی دیکھو ہاں گولی تو ناستے پہ آ رہی تھی کھمکے لگاتے ہوئے کہ ہاں اللہ میں کہیں لگ جاؤں کسی وہ لگ گئی اس پہ کیا پاکستان کہتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ وہ تو رو ایجنٹ تھا اب ہمارا رو ایجنٹ تو تمہارے اس میں جن بھیجے ہوئے ہم نے رو کے پرائم مینسٹر ہاؤز میں نظر ہی نہیں آتے کسی کو ایڈیٹ میڈم بھی تو رو کی ایجنٹ ہے کیا نام اس کا وہ وہ بھی بی بی ہے بھا بھی ہیں کچھ بھی پتہ نہیں اس کا اس پر دے گوسٹ ہیں وہ پردے کے پیچے چھپی ہوئی ہیں کہ جن سے بات کرنی ہے جن نظر ہی نہیں آتا ہے تو پردے پیچے کیوں چھپے میں ہیں what a stupid place وہ bedroom کے کبڑے پہن کے پریزیڈنٹ سے مل لے چلے جاتا ہے ٹون ٹون کر رہا ہے تاویز چلا رہا ہے we are degrading ourselves نوٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ختم کریں تو بہتر رہے گا تو یہ گف شپ چلتی رہے گی تاریک سنگھ ساپ کو بہت بہت دنیا بات شکریہ سارے ویورز کو بہت بہت دنیا بات جے ہند وندے ماترم جے ہند سیر جے ہند موسیقی